آگے سبق دیکھئے بھائی پہلے متن دیکھ لیجئے ابتداء فمشترک وإلا فإنشتحرف الثانی فمنقول ينسب إلى الناقل وإلا فحقیقت ومجاز یہاں سے آگے پھر مفرد کی تقسیم کر رہے ہیں بھئی اور مفرد کی سات قسمیں آپ کو بتلائیں گے ابھی تک کیا بتلایا تھا کہ لفظ موضوع جو ہے یا وہ مفرد ہوگا یا مرقب اگر جوزے لفظ سے جوزے معنی پر ارادہ کیا جائے تو وہ لفظ موضوع مرقب کہلاتا ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ مفرد ہے اور پھر مفرد کی تقسیم انہوں نے کی تھی کہ مفرد جو ہے اگر اس کا معنی مستقل ہو کیا معنی مستقل ہو یعنی بغیر کوئی دوسرا لفظ ملائے ہی وہ خود بخود سمجھ میں اس کا معنی آ جائے اور غیر مستقل کا معنی یہ ہے کہ جب تک اس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ نہیں ملائیں گے اس کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر مفرد کی تقسیم کی تھی اور بتلایا تھا کہ مفرد یا تو اس کا معنی مستقل ہوگا یا مستقل نہیں ہوگا اگر مستقل نہیں ہے تو وہ عداد ہے اگر مستقل ہے تو پھر اس کے ساتھ تین زمانہ میں سے کوئی زمانہ ملا ہوا ہوگا یا ملا ہوا نہیں ہوگا اگر کوئی زمانہ ساتھ ملا ہوا نہیں ہے تو وہ اسم ہے اور اگر تین زمانہ میں سے کوئی زمانہ ساتھ ملا ہوا ہے تو وہ کلمہ ہے وہ کیا ہے کلمہ یہ وہی تقسیم ہے جو نحوی کرتے ہیں البتہ نحوی کلمہ کی تین قسمیں بناتے ہیں اسم فیل اور حرف جبکہ یہ جو تین قسمیں بناتے ہیں ان کے نام الگ ہیں یہ اسم کو تو اسم کہتے ہیں البتہ فعل کو یہ کلمہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جس کو نحوی فیل کہتے ہیں منطقی اس کو کلمہ کہتے ہیں اور جس کو نحوی حرف کہتے ہیں اس کو منطقی عدات کہتے ہیں عدات گولتا ہے آخر میں لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ یہ سب بلکل ایک جیسے ہیں جو منطقی اسم ہو وہ ضروری نہیں کہ نحوی بھی اسم ہو یا جو نحوی اسم ہو وہ منطق میں بھی اسم کہلائے یہ ضروری نہیں اسی طرح نحو میں جو فیل کہلائے وہ ضروری نہیں کہ منطق میں کلمہ کہلائے یا منطق میں جو کلمہ کہلائے وہ ضروری نہیں کہ نحو میں وہ فیل کہلائے اور نحو کے اندر جو حرف ہے وہ تو منطق میں عدات ہی کہلائے گا لیکن منطق میں جو بھی عدات ہو اس کا حرف ہونا ضروری نہیں جیسے افعال ناقصہ ہیں منطقی ان کو عدات کہتے ہیں لیکن نحوی ان کو حرف نہیں کہتے بلکہ وہ ان کو فیل کہتے ہیں افعال ناقصہ دیکھو نام سے پتہ جل رہا ہے بات سمجھ میں آگئے تو آج آگے مزید تقسیم کر رہے ہیں کہتے ہیں مفرد جو ہے مفرد اس کا معنی متحد ہوگا یا اس کا معنی متقصر ہوگا اس کا معنی متحد ہو یعنی اس کا ایک ہی معنی ہوگا یا وہ مفرد ہے یا وہ متحد المعنی ہوگا یا متقصر المعنی ہوگا متحد المعنی یعنی ایک ہی معنی ہو متقصر المعنی جس کے ایک سے زیادہ معانی ہوں بھئی ایک سے زیادہ جیسے مثلا دیکھو انسان انسان کا کیا معنی ہے حیوان ناتق تو انسان کا ایک ہی معنی ہے کوئی اور معنی نہیں افراد کو نہ دیکھیں انسان کے افراد تو بہت زیادہ ہیں لیکن معنی کی بات کر رہا ہوں معنی کیا ہے انسان کا حیوان ناتق یہی ایک معنی ہے اس کا اور کوئی معنی نہیں جبکہ بعض لفظوں کے کئی کئی معانی ہوتے ہیں مثلا دیکھو عینن کا لفظ عینن سورج کو بھی کہتے ہیں عینن سونے کو بھی کہتے ہیں سونا چاندی جو ہے عینن گھڑنے کو بھی کہتے ہیں عینن جاسوس کو بھی کہتے ہیں تو کئی معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اگر لفظ کا ایک ہی معنی ہے تو اسے کیا کہیں گے متحد المعنی اور اگر کئی معانی ہے تو وہ کیا ہے متقصر المعنی تو مفرد کی تقسیم کر رہے ہیں کہتے ہیں مفرد یا تو وہ متحد المعنی ہوگا یا متقصر المعنی ہوگا اگر متحد المعنی ہے یعنی ایک ہی معنی ہے اس کا تو پھر اس کو ایک ہی شخص کے لیے وضع کیا گیا ہوگا یا کئی افراد پر بولا جائے گا یعنی ایک ہی ذات کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہوگا یا وہ کسیرین کے لیے وضع ہوگا معنی ہے کلی کے لیے وضع ہوگا اگر ایک ذات کے لیے وضع ہے ایک پر بولا جاتا ہے تو اس کو عالم کہتے ہیں بات سمجھ میں آرہی ہے مفرد کونسا متحد المعنی ہے جو وضع تو ایک معنی کے لیے ہے پھر تو وضع میں اگر اس کے تشخص ہو یعنی وہ جوزی ہو ایک ذات کے لیے وضع کیا گیا ہو تو اس کو کہتے ہیں عالم کیا کہتے ہیں عالم اور اگر ایک ذات کے لیے وضع نہیں ایک ذات کے لیے مقرر نہیں زیادہ افراد پر وہ بولا جاتا ہے زیادہ افراد پر وہ صادق آتا ہے یعنی کلی ہے تو پھر اپنے تمام افراد پر برابری کے ساتھ صادق آئے گا یا صادق نہیں آئے گا اگر تمام افراد پر برابری کے ساتھ صادق آئے تو وہ کلی متواطی ہے یہ مطن میں آ رہا ہے وَبِدُونِهِ مُتَوَاطِنِ تو وہ کیا ہے کلی متواطی ہے طوا کے ساتھ بھئی متواطی اور اگر برابری کے ساتھ اپنے افراد پر صادق نہیں آتا تو اسے کلی مشکک کہتے ہیں کلی مشکک پھر سنو مفرد کی تقسیم کر رہے ہیں کہ مفرد جو ہے یا تو وہ متحد المعنى ہوگا یا متقصر المعنى متقصر المعنى کی بات آگے آ رہی ہے اب متحد المعنى ہو یعنی جس کا ایک ہی معنى ہو تو پھر بعتبار وضع کے وہ ایک ہی ذات کے لیے مقرر کیا گیا ہے ایک ہی ذات کے لیے وضع کیا گیا ہوگا یا ایک کے لیے نہیں ہوگا اگر ایک ہی کیلئے مقرر کیا گیا ہے وضع کیا گیا ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں علم اور اگر ایک سے زیادہ کیلئے وضع ہے یعنی اس کے افراد زیادہ ہیں ان سب پر وہ بولا جاتا ہے یعنی کلی ہے تو پھر وہ اپنے تمام افراد پر برابری کے ساتھ صادق آئے گا یا برابری کے ساتھ صادق نہیں آئے گا اگر برابری کے ساتھ صادق آئے تو اسے کہتے ہیں کلی متواطی اور اگر برابری کے ساتھ صادق نہ آئے تو اسے کہتے ہیں کلی مشکی مثلا دیکھو زید زید کیا ہے یہ عالم ہے اس کو ایک ہی ذات کیلئے متعین کیا اس کے والدین نے مثلا آپ کا ایک ساتھ کیا اس کا کیا نام ہے زید تو اس کے والدین نے اسی ایک ہی کا نام زید رکھا تو دیکھو یہ متحد المعنی ہے ایک ہی ذات مراد ہے اور وہ بھی جزی ہے یعنی اور اس کے اوروں پر بولا نہیں جا سکتا جبکہ اگر افراد زیادہ افراد جن پر وہ بولا جاتا ہے زیادہ افراد پر صادق آتا ہے تو پھر دیکھیں گے کہ وہ سارے افراد آپس میں برابر ہیں یا مختلف ہیں اگر آپس میں ایک جیسے ہیں سب پر برابری کے ساتھ وہ لفظ بولا جاتا ہے تو اسے کلی متواتی کہتے ہیں جیسے انسان دیکھو انسان زید پر بھی بولا جاتا ہے عمر پر بھی بکر پر بھی خالد پر بھی جتنے بھی انسان ہے سب پر یہ لفظ انسان بولا جاتا ہے یہ جوزی نہیں بلکہ کیا ہے کلی ہے کسیرین پر صادق آتا ہے اور یہ سارے افراد انسان ہونے میں برابر ہیں جتنا انسان زید ہے اتنا ہی انسان عمر بھی ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے زیادہ انسان ہے اور عمر تھوڑا انسان ہے نہیں نہیں انسان ہونے یعنی خیوانے ناتق ہونے میں سب کیا ہیں برابر ہیں چاہے کوئی بچہ ہو چاہے بڑا ہو جتنا زید انسان ہے دو ماہ کا بچہ بھی اتنا ہی انسان ہے وہ بھی کیا ہے خیوانے ناتق تو بدن کو نہ دیکھیں ایک کا بدن چھوٹا ہے ایک کا بڑا نہیں بدن کی بات نہیں ہو رہی انسان ہونے کی بات ہو رہی ہے انسان ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے انسان کے تمام افراد انسان ہونے میں برابر ہیں سب پر انسان برابری کے ساتھ بولا جاتا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کسی کوئی ایک زیادہ حیوان ناتک ہے کوئی تھوڑا حیوان ناتک ہے یا جیسے دوسری مثال لے لو حیوان حیوان کے کتنے افراد ہیں انسان بھی ہے گائے بیل بکری وغیرہ سب کیا ہیں حیوان اور حیوان ہونے میں سب برابر ہیں ایک بکری اور ایک ہاتھی ہاتھی بھی حیوان بکری بھی حیوان بدن ایک کا چھوٹا ہے دوسرے کا بڑا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بدن کی بات نہیں ہو رہی بلکہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے حیوان ہونے کی بات ہو رہی ہے حیوان ہونے کے اندر دونوں برابر ہیں جیسے بکری حیوان ہے اسی طرح ہاتھی بھی کیا ہے حیوان ہے اسی طرح انسان بھی حیوان ہے گائے بھی کیا ہے حیوان ہے حیوان ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے سب برابر ہیں تو دیکھو کلی یہ کلی اپنے تمام افراد پر برابری کے ساتھ صادقہ رہی ہے جیسے انسان اور اسی طرح جیسے حیوان جبکہ بعض اوقات کلی اپنے تمام افراد پر برابری کے ساتھ صادق نہیں آتی بلکہ افراد میں فرق ہوتا ہے جیسے سفید اب سفید سفید بدق بھی ہے سفید یہ دیوار بھی ہے سفید یہ کاغذ بھی ہے سفید یہ کپڑا دی ہے لیکن ہر ایک کی سفیدی مختلف ہے بھئی کوئی زیادہ سفید ہے کوئی کم سفید ہے تو سفید تو سب پر صادقہ رہا ہے لیکن سفیدی میں سارے برابر نہیں تو اس کو کہتے ہیں کلی مشاکک بھئی کلی مشاکک شورت سمجھ میں آرہی ہے بلکہ آپ صرف کپڑوں میں ہی دیکھ لیں بعض کپڑے زیادہ سفید ہوتے ہیں بعض کم سفید ہوتے ہیں حالانکہ ہے سفید ہی لیکن بعض میں سفیدی اور خوب چمک دمک ہوتی ہے بعض میں ویسی سفیدی اور چمک دمک نہیں ہوتی تو یہ ہے کلی مشاکک بھئی سفید اسی طرح میٹھا کوئی چیز زیادہ میٹھی ہوگی کوئی کم میٹھی ہوگی مختلف دراجات ہیں کڑواں مختیعے سب کیا ہیں کلی مشاکک ہیں جن کے افراد آپس میں برابر نہ ہوں بھئی آپس میں برابر نہ ہوں مثلا دیکھو سفید آپ مجھے بتائیے ایک ہے یہ دیوار سفید ایک ہے ہاتھی دانت سفید اور ایک ہے برف سفید دیوار بھی سفید ہاتھی دانت جانتے ہو کے نہیں ہاتھی کے دانت ہوتے ہیں بڑے بڑے ہڈی ہوتی ہے تو وہ دانت بڑے بڑے اس کے ہوتے ہیں تو وہ بھی سفید ہیں اور ایک برف سفید ہے اور ایک کپڑا سفید ہے کیا چیز زیادہ سفید ان میں سے آپ اکثر کہیں گے کہ یہ ہاتھی دان زیادہ سفید ہیں بھئی سب سے زیادہ سفیدی برف میں کونسے یہ آپ والی برف نہیں مراد جو آپ استعمال کرتے ہیں یہ تو شفاف ہوتی ہے پانی جیسا اس کا رنگ تقریبا ہوتا ہے وہ جو برف باری جہاں ہوتی ہے تو وہ برف مراد ہے اور وہ کتنی سفید ہوتی ہے بھئی تو اس کی سفیدی سب سے زیادہ تو دیکھا سفید یہ کیا ہے کلی مشکک ہے اس کے افراد مختلف ہیں مختلف ہیں تو یہاں تک بات سمجھ میں آگئی کہ مفرد کیا ہوگا یا وہ متحد المعنى ہوگا یا متقصر المعنى متحد المعنى کا کیا مطلب کہ اس کا ایک ہی معنى ہو دو یا زیادہ معانی نہ ہو تو اگر ایک ہی معنى ہے تو پھر وہ جو مفرد ہے وہ کسی جوزی کے لیے وضع کیا گیا ہوگا یا کس کے لیے کلی کے لیے معنی کلی کے لیے وضع ہوگا اگر کسی جوزی کے لیے وضع ہے تو اس کو کہتے ہیں علم اور اگر کسیرین پر بولا جاتا ہے معنی کلی کے لیے وضع ہے تو پھر وہ افراد اس کے آپس میں برابر ہوں گے وہ ان پر برابری کے ساتھ صادق آئے گی تو اس کو کہتے ہیں کلی متواتی اور اگر برابری کے ساتھ صادق نہ آئے افراد میں فرق ہو تو پھر اس کو کہہ کہتے ہیں کلی مشاقق کہتے ہیں کلی مشاقق کہتے ہیں پھر یاد رکھئے یہ جو فرق ہونا ہے یہ چار قسم پر ہو سکتا ہے کتنے قسم پر چار قسم کا یہ فرق ہو سکتا ہے یا تو یہ فرق ہوگا اولیت کے اعتبار سے یا اولویت کے اعتبار سے یا اشدیت کے اعتبار سے یا عزیدیت کے اعتبار سے کس اعتبار سے یہ کچھ چیزیں لکھ لیں پھر آپ کو یاد رہیں گی یہ مشکل ہے ذرا کلی مشاقق کے افراد کلی مشاقق کے افراد کلی مشاقق کے افراد میں فرق ہوتا ہے کلی مشاقق کے افراد میں فرق ہوتا ہے یہ فرق چار قسم پر ہو سکتا ہے یہ فرق چار قسم پر ہو سکتا ہے اولیت اولیت لام کے ساتھ یائے مشدد اور گول تعملہ دو اولیت وہاں پر بھی شد لکھیں اولیت نمبر دو ہے اولویت اولویت یہ کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے پھر یائے مشدد ہے اور گولتا ہے اولویت تیسا فرق ہوگا اشدیت کے اعتبار سے اشدیت علف شین دال مشدد ہے پھر یا مشدد اور گولتا ہے اور چوتھا فرق ہو سکتا ہے ازیدیت کے اعتبار سے ازید علف زا یا دال اور پھر یا مشدد اور گولتا ازیدیت بات سمجھ میں آرہی ہے تو کلی مشکی کے افراد میں فرق ہوگا یعنی کلی ان پر برابری کے ساتھ صادق نہیں آتی تو یہ فرق کتنی قسم کا ہو سکتا ہے چار قسم کا ہو سکتا ہے یا تو فرق ہوگا اولیت کے اعتبار سے یا اولویت کے اعتبار سے یا اشدیت کے اعتبار سے یا ازیدیت کے اعتبار سے اولیت اول سے ہے اول اول کا کیا معنی ہوتا ہے پہلا یاد رکھو عربی میں کسی لفظ سے مصدر بنانا ہو صفت سے صفت سے آپ نے کیا بنانا ہو مصدر اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں یا مشدد اور گولتا ملا دیتے ہیں تو اول کا معنی پہلا اور اس کے ساتھ یا مشدد اور گولتا ملا دی اولیت تو اب معنی ہو گیا پہلا ہونا یہ مصدر بن گیا عربی میں مصدر بنانے کے لئے کیا کرتے ہیں صفت کے آخر میں یا مشدد اور گولتا ملا دیتے ہیں تو اول کا کیا معنی پہلا اور اولیت پہلا ہونا یہ رحمت اللہ اسی طرح ہے زارب کا کیا معنی مارنے والا اور زاربیت مارنے والا ہونا یعنی زارب ہونا مضروب کا کیا معنی جس کو مارا گیا ہے لیکن مضروبیت مضروب ہونا مضروب ہونا تو یہاں بھی پہلا لفظ کیا ہے اول اول کا معنی ہے پہلا اسی کے ساتھ یعنی مشدد اور گولتا ملا دی تو کیا بن گیا اولیت پہلا ہونا دوسرا ہے اولویت یہ اولا سے ہے اولا اولا کا کیا معنی ہوتا ہے زیادہ بہتر زیادہ لائق زیادہ مناسب تو اسی سے اسی کے ساتھ یعنی مشدد اور گولتا ملا دی اور اولا اولا کے آخر میں کیا تھی یا اس یا کو وہ اسے بدل دیا کیا بن گیا اولویت اولویت یعنی زیادہ مناسب ہونا بہتر ہونا اولا کا تو مطلب تھا بہتر مناسب لیکن اولا ہونا اب دیکھو اولویت کا معنی بن گیا او زیادہ مناسب ہونا اسی طرح شدید اسی سے اس میں تفضیل کیا ہے اشد زیادہ شدید زیادہ شدید کسی کے مقابلے میں تو یہ اشدیت اسی سے صفت کیا بن گئی اشدیت کیا معنی زیادہ شدید ہونا اور چوتھا ہے ازیدیت یہ زیادہ سے ہے زیادت سے زائد ہونا اور ازیدیت زیادہ ہونا کسی زیادہ تو جو زیادہ ہے اور ازیدیت زیادہ ہونا یعنی کسی کے مقابلے میں زیادہ ہونا تو یہ مصطر بن گیا تو یہ الفاظ سمجھ میں آگئے تو یہ فرق کتنے قسم کے ہو سکتے ہیں چار قسم کے ہو سکتے ہیں چار قسم کے اب یہاں ایک اور لفظ علت اور معلول کو بھی سمجھ لیں علت اور معلول علت اسے کہتے ہیں علت اس چیز کو کہتے ہیں جس کا وجود سبب ہو دوسری چیز کے لیے جب بھی ایک چیز کا وجود دوسری چیز کے وجود کا کیا سبب ہو تو اسے کہتے ہیں پہلی کو کہتے ہیں علت اور دوسری کو کہتے ہیں معلول علت ہوگی تو معلول ہوگا علت نہیں تو معلول بھی نہیں جیسے سورج نکلے گا تو دن ہوگا تو سورج کا نکلنا یہ ہے علت اور دن کا ہونا یہ کیا ہے معلول تو دیکھو ایک چیز کا وجود دوسری چیز کے دوسری چیز کے لیے سبب ہے سورج کا نکلنا یہ کیا ہے سبب یعنی علت ہے کیا ہے علت تو جب بھی ایک چیز دوسری چیز کو وجود دینے والی ہو تو پہلی کو کیا کہتے ہیں علت یعنی ایک چیز دوسری چیز کے وجود کا سبب ہو تو پہلی کو کیا کہتے ہیں علت اور دوسری کو کیا کہتے ہیں معلول جیسے سورج کا نکلنا یہ کیا ہے علت اور دین کا ہونا یہ کیا ہے معلول سورج نکلے گا تو دین ہوگا سورج نہیں نکلے گا تو دین بھی نہیں تو جب بھی علت پائی جائے معلول ضرور پائی جائے گا علت نہ ہو تو معلول بھی نہیں ہو سکتا یا دوسری مثال لے لو جیسے چابی کا گھومانا یہ ہے علت اور تالے کا کھلنا یہ ہے معلول چابی گھومے گی تو تالہ کھلے گا چابی نہیں گھومے گی تو تالہ بھی نہیں کھلے گا تو چابی کا گھومنا کیا ہوا علت اور تعلق کھلنا یہ معلول ہوا بھئی ایک ہوتا ہے سبب اور مسبب یاد رکھو علت اور معلول اور سبب اور مسبب میں فرق یہ ہے کہ جب بھی علت پائی جائے معلول کا پایا جانا ضروری ہے علت اور معلول میں ایسا تعلق ہوتا ہے اتنا گہرہ تعلق ہوتا ہے کہ علت ہوگی تو معلول بھی ضرور ہوگا علت پائی جائے اور معلول نہ پایا جائے اس کا مطلب ہے یہ علت ہے ہی نہیں اگر یہ علت ہوتی تو اس کے ہوتے ہی دوسری چیز معلول کا وجود بھی ضروری تھا بات سمجھ میں آ رہی ہے جب بھی علت ہو معلول کا وجود ضرور ہوگا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ علت پائی جائے اور معلول نہ ہو اگر علت ہے اور معلول نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ علت ہی نہیں ہے یہ علت ہوتی تو معلول کا ہونا تو ضرور تھا اور معلول جب بھی ہوگا تو تب ہی ہوگا جب پہلے کیا ہو علت ہو معلول اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہاں اس کے لئے کوئی اور اگر علت ہو پھر الگ بات ہے تو یہ ہے علت اور معلول ایک چیز کا وجود دوسری چیز کے وجود کے لئے سبب ہو اور ایک ہوتا ہے سبب اور مسبب تو سبب اور مسبب میں فرق یہ ہے کہ سبب کے ہونے کے بعد بھی مسبب کا ہونا ضروری نہیں ایک چیز دوسری چیز تک پہنچانے والی ہے تو پہلے کو کہیں گے سبب اور دوسرے کو کیا کہیں گے مسبب لیکن سبب کے بعد مسبب کا ہونا ضروری نہیں دیکھو امتحان میں کامیابی کا دارومدار محنت پر ہے محنت سبب ہے اور امتحان میں کامیابی مسبب ہے یہ محنت کہاں تک پہنچاتی ہے امتحان میں کامیابی تک لیکن یہ سبب ہے علت نہیں کوئی محنت کرے پھر بھی بعض اوقات کیا ہو جاتا ہے فیل ہو جاتا ہے تو معلوم ہوئی علت نہیں ہے اگر علت ہو تو علت کے تو ہوتے ہی فوراں کس کا پایا جانا ضروری ہے معلول کا ہونا ضرور ہے سورة سمجھ میں آ رہی ہے تو علت اور معلول اور سبب اور مسبب میں کیا فرق ہے کہ علت کے ہونے کے بعد علت کے ہوتے ہوئے معلول کا ہونا ضروری لیکن سبب کے ہوتے ہوئے مسبب کا ہونا ضروری نہیں ہے تو میں بیان یہ کر رہا تھا کہ کلی مشقی کے افراد آپس میں مختلف ہوں گے یعنی کلی کے صادق ہونے کے اعتبار سے وہ مختلف ہوں گے اور یہ فرق چار قسم کا ہو سکتا ہے یہ فرق اولیت کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے یہ فرق اولویت کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے یہ فرق اشدیت کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے اور یہ فرق ازیدیت کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے اب یہ ان کا کیا معنی ہے یہ لکھ لیجئے بھئے اولیت اب ان چاروں کی تفصیل لکھ لیجئے اولیت یعنی بعض افراد کے لیے کلی کا ثبوت بعض افراد کے لیے کلی کا ثبوت یہ علت ہو یہ علت ہو دیگر افراد میں کلی کے ثبوت کے لیے یہ علت ہو دیگر افراد میں کلی کے ثبوت کے لیے لکھ لیا دوسرا لکھئے اولویت اولویت یعنی کلی کا ثبوت یعنی کلی کا ثبوت بعض افراد کے لیے بعض افراد کے لیے بزات ہو بزات ہو با الف لام زال الف اور لمبیتا بزات ہو اور دیگر افراد کے لیے بتبا اور دیگر افراد کے لیے بتبا با الف لام تا دو نقطوں و لی با اور عین بتبا تابع ہونا کسی کے پیچھے ہونا اچھا یہ دو لکھ لیے کلی کا ثبوت بعض افراد کے لیے بزات ہو اور دیگر افراد کے لیے بتبا تیسرا فرق لکھئے اشدیت یعنی کلی کا ظہور کلی کا ظہور ظہور ظہا سے ہے توازوا یعنی کلی کا ظہور بلحاظ کیفیت لحاظ کے ساتھ با جوڑ دیں با لام حا الف اور آگے ظہ توازوا بلحاظ کیفیت بلحاظ کیفیت بعض افراد میں کلی کا ظہور بلحاظ کیفیت بعض افراد میں دوسروں کی بنسبت زیادہ ہو دوسروں کی بنسبت زیادہ ہو لکھ لیا اور چوتھا فرق ہے ازیادیت یعنی کلی کا ظہور یعنی کلی کا ظہور بلحاظ کمیت کمیت چھوٹا کاف ہے میم یا اور لمبیتا اردو کے اعتبار سے لمبیتا عربی کے اعتبار سے گولتا کمیت یعنی مقدار اسی کے آگے لکھ لیں یعنی مقدار کیا لکھا کلی کا ظہور بلحاظ کمیت یعنی مقدار یعنی دوبارہ یہ کار دیں یعنی بلحاظ مقدار یعنی بلحاظ مقدار بعض افراد میں دوسروں کی بنسبت زیادہ ہو لکھ لیا عزیدیت یعنی کلی کا ظہور بلحاظ کمیت یعنی بلحاظ مقدار بعض افراد میں دوسروں کی بنسبت زیادہ ہو کمیت کا کیا مانا ہے مقدار مقدار اب ان کو سمجھ لیں بھئی کہ اولیت اولویت اشدیت اور عزیدیت کے اعتبار سے فرق کیا ہوتا ہے دیکھئے اولیت کا آپ نے کیا لکھا کہ بعض افراد کے لئے کلی کا ثبوت یہ علت ہو دیگر افراد میں کلی کے ثبوت کے لئے ایک کلی ہے وہ جن افراد پر صادق آ رہی ہے سب پر برابری کے ساتھ صادق نہیں آ رہی بلکہ بعض پر اس کا صادق آنا اولاً ہے اور باقیوں پر صادق آنا ثانیاً ہے دوسرے درجے میں ہے بعض پر صادق آنا پہلے ہے اولاً ہے پہلے درجے میں ہے اور باقیوں پر ثانیاً ہے دوسرے درجے میں ہے اب یہاں ایک لفظ پہلے سمجھ دیں واجب الوجود واجب الوجود واجب الوجود کسے کہتے ہیں وہ ذات جس کا ہونا واجب ہے دیکھو لفظ سے پتا چل رہا ہے واجب الوجود جس کا ہونا واجب ہے جس کا ہونا ضروری ہے لازمی ہے وہ کیا ہے واجب الوجود اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ ذات جس کا ہونا ضروری واجب الوجود کسے کہتے ہیں جس کا ہونا ضروری ہے جو خود بخود ہو جو اپنے وجود میں کسی کے محتاج نہ ہو پھر بولو واجب الوجود کسے کہتے ہیں جس کا ہونا ضروری ہو جو خود بخود ہو جو اپنے وجود میں کسی کی محتاج نہ ہو وہ ہے واجب الوجود جو کسی کی محتاج نہ ہو واجب الوجود اور واجب الوجود صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور باقی تمام کائنات کی چیزیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں اللہ نے ان کو پیدا فرما یا ہے ان کو کہتے ہیں ممکنات کیا کہتے ہیں ممکنات یعنی ممکن وہ ہے جو اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہے کوئی اس کے لئے بنانے والا چاہیے کوئی بنانے والا ہے تو اس کا وجود ہے کوئی بنانے والا نہیں تو اس کا اپنا عالم کی چیزیں کتنی قسم پر ہو گئیں یا وہ واجب الوجود یا ممکن الوجود واجب الوجود صرف اللہ کی ذات ہے اور باقی تمام چیزیں کیا ہیں ممکن الوجود اب دیکھئے بات بیان ہو رہی ہے اولیت کی اولیت کسے کہتے ہیں کہ کلی کا ثبوت بعض افراد کے لئے افراد میں کلی کے ثبوت کے لئے یعنی بعض افراد کے لئے کلی کا ثبوت مانو گے تو باقیوں کے لئے بھی پھر مانو گے اگر اس بعض کے لئے نہیں مانتے تو باقیوں کے لئے بھی نہیں مان سکتے نہیں ہو ہی نہیں سکتا اور اس کی مثال ہے وجود اس کی مثال کیا ہے وجود وجود اللہ تعالی کا بھی واجب الوجود کا بھی وجود اور ممکنات کا بھی وجود تو وجود صادق آ رہا ہے واجب الوجود پر بھی اور ممکنات پر بھی لیکن سب پر اس کا صدق برابر نہیں ہے واجب الوجود کے لئے وجود کا ثبوت یہ علت ہے ممکنات کے لئے وجود کے ثبوت کا واجب الوجود ہوگا تو باقی چیزیں ممکنات بھی ہوں گی اللہ تعالیٰ کیا ہے تمام چیزوں کو پیدا فرمانے والے ہیں تو اللہ کی ذات ہوئی علت اور باقی چیزیں کیا ہوئی معلوم تو اللہ کی ذات جو ہے اللہ کی ذات اللہ کی ذات کے لئے بھی وجود اور باقی چیزوں کے لئے بھی وجود اور اللہ کی ذات کے لئے وجود کا ثبوت اللہ کی ذات کے لئے وجود ہے یا نہیں جب وجود مانو گے تو وہ ممکنات کے برابر نہیں وہ اولاً کس کے لئے ماننا پڑے گا واجب الوجود یعنی خالق کے لئے خالق کا وجود ہے تو مخلوق کا وجود ہے کلی کا ثبوت یعنی وجود کا ثبوت کس کے لئے واجب الوجود کے لئے یہ علت ہے کس کے لئے باقی کے کلی کے ثبوت کے لئے واجب الوجود کے لئے وجود مانو گے تو باقی وں کے لئے بھی وجود مانو گے واجب الوجود کے لئے وجود یہ یہ علت ہے کس کے لئے باقی باقی میں وجود کے ثبوت کے لئے بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ مشکل ہو گئی دیکھو وجود ایک کلی ہے اور یہ کلی واجب الوجود پر بھی صادق آتی ہے اس کا بھی وجود اور ممکنات کا بھی وجود لیکن یہ کلی صادق آنے میں برابر نہیں ہے بلکہ واجب الوجود کے لئے کلی کا ثبوت اولاً ہے اور باقی ممکنات کے لئے ثانیاً ہے واجب الوجود کے لئے کلی کا وجود کا ثبوت مانو گے تو ممکنات کے لئے بھی وجود کا ثبوت مانو گے اگر واجب الوجود کے لئے وجود نہ ہو تو پھر ممکنات کے لئے بھی وجود نہیں ہو تو وجود کا ثبوت واجب الوجود کے لئے بھی اور ممکنات کے لئے بھی لیکن کیا یہ برابری کے طریقے پر ہے برابری کے طریقے پر نہیں وجود کا ثبوت اولاً کس کے لئے ہے واجب الوجود کے لئے واجب الوجود کے لئے مانو گے تو یہ علت بنے گا یہ علت ہے کس کے لئے باقیوں کے لئے بھی وجود کے ثبوت کا سورت سمجھ میں آ رہی ہے اللہ کی ذات کیا ہے چیزوں کو پیدا کریں تو اللہ کی ذات علت اور چیزیں کیا ہوئیں معلول تو اللہ کی ذات کے لئے وجود یہ علت ہے کس کے لئے باقی چیزوں کے لئے وجود کے اللہ کی ذات کے لئے بھی وجود کا ثبوت باقیوں کے لئے بھی وجود کا ثبوت لیکن اللہ کی ذات کے لئے وجود کا ثبوت یہ علت ہے کس کے لئے باقیوں میں بھی وجود کے ثبوت کے لئے سورت سمجھ میں آگئی اچھی طرح اولیت کا کیا معنی کہ کلی کا ثبوت وہ الفاظ دھو رہا ہو میں نے آپ کو لکھوائی ہے تعریف بعد افراد کے لئے کلی کا ثبوت یہ علت ہو دیگر افراد میں کلی کے کلی کے ثبوت کے لئے واجب الوجود کو مانو گے تو ممکنات ہو سکتی ہیں واجب الوجود نہ ہو تو ممکنات ہو ہی نہیں سکتی ممکنات ہیں معلوم ہو واجب الوجود بھی ہے تو واجب الوجود کے لئے بھی وجود کا ثبوت اور ممکن الوجود کے لئے بھی وجود کا ثبوت لیکن واجب الوجود کے لئے وجود کا ثبوت اولاں ہوگا اور ممکن الوجود کے لئے ثانیاں ہوگا یعنی یوں کو واجب الوجود کے لیے وجود کا ثبوت یہ علت ہے ممکن الوجود کے لیے بھی وجود کے ثبوت کا بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی دوسرا ہے اولویت اولویت یہ بھی اسی کی طرح بس تھوڑا سا فرق ہے اولویت کا معنی ہے زیادہ مناسب یعنی کلی کا ثبوت بعض افراد کے لیے وہ زیادہ مناسب ہے بمقابلہ دیگر افراد کے جیسے یہی وجود یہی کیا ہے وجود وجود کا ثبوت اللہ تعالیٰ کے لیے بھی اور وجود کا ثبوت وجود کا ثبوت واجب الوجود کے لیے بھی اور وجود کا ثبوت ممکن الوجود کے لیے بھی لیکن واجب الوجود کے لیے وجود کا ثبوت اولا ہے زیادہ مناسب ہے کیونکہ اس کے لئے وجود کا ثبوت بزاد ہے کیا ہے بزاد واجب الوجود کی ذات ہی وجود کا تقاضہ کرتی ہے توجہ ہے واجب الوجود کی ذات ہی کس کا تقاضہ کرتی ہے وجود کا تقاضہ کرتی ہے بھئی معنی پر غور کر رو واجب الوجود واجب الوجود کیا معنی جس کا وجود ہونا ضروری ہے اس کی ذات ہی کس کا تقاضہ کر رہی ہے کہ اس کا وجود ہونا چاہیے واجب الوجود دیکھا تو واجب الوجود کے لئے وجود کا ثبوت بزاد ہے اس کی ذات ہی کس کا تقاضہ کرتی ہے وجود کیوں کہ اس کا کیا نام واجب الوجود دیکھا جس کا ہونا کیا ہے ضروری ہے لازمی ہے اس کا وجود نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا تو اس کی ذات ہی کس کا تقاضہ کر رہی ہے وجود کا کیونکہ وہ کیا ہے واجب الوجود ہے تو اس کی ذات ہی کس کا تقاضہ کر رہی ہے وجود کا اور باقیوں کے لئے وجود کا ثبوت بطبع ہے کیا ہے یعنی غیر کے واسطے سے ہے کس کے یعنی وہ واجب الوجود کے واسطے سے ہے واجب الوجود ہے تو غیر کبھی وجود ہے واجب الوجود نہیں تو غیر کبھی وجود نہیں یہ اور مثال لے لو جیسے روشنی روشن سورج بھی ہے اور روشن زمین بھی ہے لیکن سورج روشن ہے بزاد اس کی ذات ہی کیا ہے روشن ہے اور زمین روشن ہے بطبع یعنی غیر کے واسطے سے یعنی کس کے واسطے سے سورج کے واسطے سے سورج سمجھ میں آ رہی ہے اچھی طرح روشن روشن ایک کلی ہے نا زمین بھی کیا روشن بلب بھی کیا روشن سورج بھی کیا روشن دیکھو کتنے افراد پر صادق آ رہے ہیں اور کیا افراد آپ اس میں برابر ہیں نہیں ہر ایک کا روشن ہونا دوسرے سے مختلف ہے اور یہ فرق اولویت کے اعتبار سے سورج اور زمین سورج بھی روشن سورج بھی روشن لیکن سورج اپنی ذات کے اعتبار سے ہی کیا ہے روشن اور زمین بتبہ روشن ہے یعنی غیر کے واسطے سے بتبہ کا کیا مانا غیر کے واسطے سے تو زمین کس کے واسطے سے روشن سورج کے واسطے سے روشن ہے بھئی تو لہذا روشن یہ کلی صادق آتی ہے سورج پر بھی اور زمین پر بھی لیکن کس پر اس کا صادق آنا اولا ہے سورج پر یا زمین پر سورج پر اس کا صادق آنا اولا ہے زیادہ مناسب ہے کس کے مقابلے میں زمین کے مقابلے میں کیونکہ سورج کیا ہے بزاد روشن ہے اور زمین کیا ہے بددبہ ہے یعنی غیر کے واسطے سے ہے تو یہ معنی ہے اولویت کا تو اسی طرح واجب الوجود میں بھی ہے وجود کا ثبوت واجب الوجود کے لیے بزاد ہے اس کی ذات ہی کس کا تقاضہ کرتی ہے وجود کا اور باقیوں کے لیے بھی ممکنات کے لیے بھی وجود کا ثبوت ہے لیکن یہ بددبہ ہے یعنی غیر کے واسطے سے ہے یعنی کس کے واسطے سے واجب الوجود کے واسطے سے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئے اور کبھی یہ فرق جو ہوتا ہے وہ اشدیت کے اعتبار سے ہوتا ہے کس اعتبار سے اشدیت یعنی زیادہ شدید ہونا زیادہ شدید ہونا اور اس کی مثال جیسے گزر گئی جیسے سفید سفید بتق بھی ہے اور سفید دیوار بھی ہے تو کیا زیادہ سفید ظاہر سی بات ہے بتق زیادہ سفید یا جیسے یہ دیوار بھی سفید یا یوں کوہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا کلی ہے اور اس کلی کے افراد آپس میں برابر نہیں ان میں فرق ہے اور کس اعتبار سے فرق ہے اشدیت کے اعتبار سے کیا معنی اشدیت کے اعتبار سے میں نے کیا تاریخ لکھوائی کہ کلی کا ظہور بلحاظ کیفیت بعض افراد میں دوسروں کی بنسبت زیادہ ہو کلی کا ثبوت کس میں ہے کلی کا ظہور یہ سفیدی کا ظہور ہاتھی دانت میں بھی ہے اور سفیدی کا ظہور برح میں بھی ہے تو کلی کا ظہور تو دونوں میں ہے لیکن بلحاظ کیفیت کس میں زیادہ ہے برح میں زیادہ ہے تو دیکھا ہے تو دونوں میں لیکن کیفیت کس میں زیادہ اس کی سفیدی کی برح میں زیادہ تو یہ ہے اشدیت بھئی کہ کلی کا ظہور زبان سے تو ہرا کلی کا ظہور بلحاظ کیفیت بعض افراد میں دوسروں کی بنسبت زیادہ ہو یا جیسے کوئی چیز میٹھی ہے اور دو باقی کی کوئی کم میٹھی ہوتی ہے کوئی زیادہ ہے تو میٹھا میٹھا ہونا یا یوں کوئی میٹھا میٹھا تو کوئی چیز کم میٹھی ہے کوئی زیادہ ہے یا کڑوا ہونا کڑوا تو کوئی چیز کم کڑوی ہے کوئی زیادہ کڑوی ہے تو یہ فرق ہے کس اعتبار سے اشدیت کے اعتبار سے اور چوتھا فرق ہے ازیدیت کے اعتبار سے یعنی کلی کا ظہور توجہ ہے کیا تعریف لکھوائی تھی کلی کا ظہور بلہاز کمیت یعنی بلہاز مقدار بعض افراد میں زیادہ ہو بنسبت دوسرے افراد کے مثلا دیکھو ایک طرف ایک من گندم پڑی ہے دوسری طرف دو من گندم پڑی ہے مقدار کس کی زیادہ دو من تو وہ بھی ایک من والی وہ بھی گندم دو من والی یہ بھی گندم تو گندم اس پر بھی صادق گندم کلی ہے نا اس پر بھی صادق اور گندم اس پر بھی صادق لیکن گندم کا ظہور بلہاز مقدار کس میں زیادہ دو من میں زیادہ ہے سورت سمجھ میں آگئی تو یہ چار قسم کے فرق ہو سکتے ہیں کلی کے بات چل رہی تھی کلی مشقق کی کلی مشقق جو ہے اپنے افراد پر برابری کے ساتھ صادق نہیں آتی یعنی اس کے افراد اس کے افراد آپس میں برابر نہیں ہوتے ان میں فرق ہوتا ہے اور یہ فرق کتنی قسم کا ہو سکتا ہے چار قسم کا یا تو یہ فرق ہوگا اولیت کے اعتبار سے یا اولویت کے اعتبار سے یا اشدیت کے اعتبار سے یا ازیدیت کے اعتبار سے اولیت کے اعتبار سے فرق ہو کیا معنی؟ یعنی کلی کا ثبوت بعض افراد کے لیے یہ علت ہو دیگر افراد کے لیے کلی کے ثبوت میں دیگر افراد میں کلی کے ثبوت کے لیے اور جیسے وجود وجود واجب الوجود کے لیے اولاً ہے اور ممکنات کے لیے ثانیاً ہے اور واجب الوجود کے لیے وجود کا ثبوت یہ علت ہے یہ مانو گے تو ممکنات کا بھی وجود ہے اگر واجب الوجود کا وجود نہ ہوتا تو ممکنات کا بھی وجود نہ ہوتا اور دوسرا ہے اولویت کے اعتبار سے فرق کہ کلی کا ثبوت بعض افراد کے لیے یہ بزاد ہو اور دیگر افراد کے لیے بنتابہ ہو بزاد ہو یعنی اس کی ذات ہی اس کے تقاضہ کر رہی ہو جیسے وجود کا ثبوت واجب الوجود کے لیے ہے اور بزاد ہے کیونکہ اس کی ذات ہی کس کا تقاضہ کرتی ہے وجود کیونکہ اس کا کیا نام ہے واجب الوجود دیکھو لفظ ہی بتلا رہے ہیں کہ اس کا ہونا ضروری ہے واجب ہے تو یہ اس کی ذات ہی تقاضہ کر رہی ہے اور باقیوں کے لیے وجود کا ثبوت بتابہ ہے یعنی غیر کے واسطے سے ہے یعنی کس کے واسطے سے ہے واجب الوجود کے واسطے سے یا دوسری مثال لے لو جیسے روشن بھئی روشن سورج بھی ہے اور زمین بھی ہے لیکن روشن ہونا سورج کے لیے بزاد ہے سورج کی ذات ہی روشن ہے اور زمین کے لیے بتابہ ہے یعنی غیر کے واسطے سے یعنی سورج کے واسطے سے اور کبھی یہ فرق کس اعتبار سے ہوگا اشدیت کے اعتبار سے کہ کلی کا ظہور بعض افراد میں بلہاز کیفیت زیادہ ہو دوسروں کے مقابلے میں جیسے سفید بعض میں سفیدی کم ہوتی ہے بعض میں سفیدی زیادہ ہوتی ہے اور چوتھا فرق ہے ازیدیت کے اعتبار سے ازیدیت یعنی کلی کا ظہور بعض افراد میں بلہاز کمیت یعنی بلہاز مجدار تو کلی کا ظہور بعض افراد میں بلہاز مقدار زیادہ ہو دوسروں کے مقابلے میں جیسے ایک طرف ایک من گندم ہو اور دوسری طرف دو من ہو تو دونوں ہیں تو گندم لیکن بلہاز مقدار کس میں کلی کا ظہور زیادہ دو من کے اندر سورہ سمجھ میں آگئی یا جیسے بکری اور ہاتھی جسم بکری کا بھی ہے جسم ہاتھی کا بھی ہے لیکن بڑا کس کا جسم ہاتھی کا جسم بڑا ہے سورہ سمجھ تو مقدار کے اعتبار سے وہ زیادہ ہے تو یہ چار قسم کے فرق ہو سکتے ہیں لیکن یاد رکھو ان میں سے جو چوتھا فرق ہے یعنی بلہاز کمیت جو فرق ہو عزیدیت والا اس کا اعتبار منطق میں نہیں کیا جاتا یعنی مقدار کے اعتبار سے کلی کا ظہور بعض افراد کیلئے زیادہ ہو دوسروں کے مقابلے میں یہ معتبار نہیں ہے معتبار صرف تین ہیں فرق صرف یہی تین شمار ہوتے ہیں یہ مقدار ایک کے اندر مقدار تھوڑی ایک میں مقدار زیادہ ہو اس کو فرق ہے تو یہ بھی فرق لیکن اس کو شمار نہیں کیا جاتا وہ البتہ پہلے تین چیزیں جو ہیں وہ معتبار ہیں تو کلی مشقق کے افراد آپ اس میں مختلف ہوں گے اور جو وہ اختلاف وہ مختلف ہونا جو معتبار بھی ہے وہ صرف تین قسم پر ہو گیا گویا اولیت اولویت اور اشدیت والا اور عزیدیت والا فرق ہوتا تو ہے لیکن وہ معتبار نہیں اس سے کوئی اثر نہیں پڑھتا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بحث کیا چل رہی تھی کہ مفرد کی تقسیم بیان ہو رہی تھی کہ مفرد یا متحد المعنى ہوگا یا متقصر المعنى متحد المعنى کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک ہی معنى ہو جیسے انسان جیسے انسان انسان کا ایک ہی معنى ہے حیوان ناطق افراد کو نہیں دیکھنا افراد نہیں معنى کی بات ہو رہی ہے تو انسان کا صرف ایک ہی معنى ہے کیا حیوان ناطق تو یہ متحد المعنى ہوا اور بعض اوقات ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں جیسے مثال ذکر کر دی لفظ عین عین کے کئی معنی ذکر ہیں تو وہ ہے متقصر المعنى تو پھر یہ جو متحد المعنى ہے اس کی تقسیم کی اور بتلایا یا یہ متواتی ہوگا یا یہ مشاقق ہوگا علم کسے کہتے ہیں جو ایک ذات پر صادق ہے ایک ذات کے لئے وضع کیا جائے ایک ذات پر صادق ہے جیسے زید عمر بکر وغیرہ اور متواتی اور مشاقق جو کسیرین پر صادق ہیں البتہ متواتی کے افراد آپس میں کیا ہوں گے برابر ہوں گے وہ کلی اپنے افراد پر برابری کے ساتھ صادقائے گی یا یوں تقسیم کرو یوں تقسیم کرو کہ مفرد یا متحد المعنی ہوگا یا متقسر المعنی ہوگا متحد المعنی پھر یا جوزی ہوگا یا کلی ہوگا یا کیا ہوگا جوزی ہوگا تو وہ علم ہے اگر کلی ہے یعنی کسیرین پر صادق آتا ہے پھر وہ اپنے افراد پر برابری کے ساتھ صادق آئے گا یا برابری کے ساتھ صادق نہیں آئے گا اگر برابری کے ساتھ صادق آئے تو وہ کلی متواتی ہے اور اگر برابری کے ساتھ صادق نہ آئے تو وہ کلی مشکک ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئے اور پھر کلی مشکک کے اندر جو فرق ہیں وہ چار قسم پر ہو سکتے ہیں وہ فرق یا تو اولیت کے اعتبار سے ہوگا یا اولویت کے اعتبار سے یا اشدیت کے اعتبار سے یا عزیدیت کے اعتبار سے لیکن عذیدیت کا اعتبار نہیں ہے یہاں پر تو گویا تین اعتبار سے فراد اس کے مختلف ہو سکتے ہیں اب دیکھیں عبارت ترجمہ دیکھ لیجئے مطن کا بھئی کہتے ہیں وَأَيْزًا اِنِ تَحَدَ مَعْنَاهُ اور اسی طرح اگر مفرد کا معنی متحد ہو وَأَيْزًا اور اسی طرح اِنِ تَحَدَ مَعْنَاهُ اگر مفرد کا معنی متحد ہو یعنی وہ متحد المعنی ہو فَمَعَ تَشَخْخُصِهِ وَزْعًا تشخص کا معنی ہے جوزی ہونا کیا معنی ہے جوزی فَمَعَ تَشَخْخُصِهِ وَزْعًا تو اس کا جوزی ہونا بیعتبار وضع کے عَلَمُن وہ کیا ہے عَلَم ہے تو اپنے تشخص کے ساتھ بیعتبار وضع کے وہ عَلَم ہے وَبِدُونِهِ مُتَوَاطِن اور بغیر تشخص کے یعنی وہ جوزی نہیں ہے تشخص کا کیا معنی جوزی ہونا اگر وہ جوزی نہیں ہے تو وہ متواتن متواتی ہے اِن تَصَاوَتَ اَفْرَادُهُ اگر اس کے افراد برابر ہوں یعنی کلی اپنے افراد پر برابری کے ساتھ صادق ہے وَمُشَكِّكُن اور مشقق ہے اِن تَفَاوَتَتْ بِاَوَلِيَّتِ اَوْ اَوْلَوِيَّتِ اگر اس کے افراد مختلف ہوں اولیت اور اولیت کے اعتبار سے اولیت اور اولیت کے لحاظ سے مختلف ہوں تو وہ کلی مشقق ہے آگے دیکھئے وَإِنْكَسُرَةُ اور اگر لفظ متقصر المعنى ہو وہ مفرد کیا ہو تو پھر پہلے بات کو سمجھ لیں پھر عبارت دیکھئے بھئی اور اگر وہ مفرد متقصر المعنى ہو یعنی ایک سے زیادہ معانی ہے تو اگر اس کو ہر معنى کیلئے الگ وضع کیا گیا ہو تو وہ مشترک ہے اگر اس کو الگ وضع کیا گیا ہو باقاعدہ تو اس وہ مشترک ہے اور اگر ہر معنى کیلئے الگ وضع نہیں کیا گیا بلکہ وضع تو ایک ہی معنى کیلئے کیا گیا تھا اور پھر دوسرے معنى میں یہ استعمال ہونے لگ بڑا تو پھر دو حال سے خالی نہیں پہلے معنى کو چھوڑ دیا گیا ہوگا یا پہلے معنى میں بھی استعمال ہوتا ہوگا توجہ ہے مفرد یا متحد المعنى ہوگا یا متقصر المعنى متحد المعنى ہو تو تین قسمیں عالم متواتی اور مشکر اگر متقصر المعنى ہے یعنی اس کے ایک سے زیادہ معانی ہیں مثلا دو معنى ہیں اگر ان دونوں کے لئے اس کو الیدہ الیدہ وضع کیا گیا ہوگا تو پھر یہ کیا ہے مشترک اور اگر دونوں کے لئے الیدہ وضع نہیں کیا گیا وضع تو ایک کے لئے کیا گیا تھا لیکن بعد میں دوسرے معنى میں یہ استعمال ہونے لگ پڑا توجہ ہے وضع ایک کے لئے تھا اور استعمال دوسرے میں تو پھر پہلے معنى میں بھی استعمال اب ہوتا ہے یا پہلے کو بالکل چھوڑ دیا گیا ہے استعمال دوسرے میں ہو رہا ہے تو کیا پہلے میں بھی استعمال ہوتا ہے پہلے کو بالکل چھوڑ دیا گیا دو صورتیں بن گئیں اگر پہلے کو بالکل چھوڑ دیا گیا تو پھر اس کو کہتے ہیں منقول کیا کہتے ہیں منقول دیکھو نقل سے ہے ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرح لفظ کو کیا کر دیا گیا نقل کر لیا گیا تو اس کو کہتے ہیں منقول اور اگر دوسرے معنی میں لفظ استعمال ہوتا ہے اور پہلے معنی کو بھی نہیں چھوڑا گیا اس میں بھی استعمال ہوتا ہے یعنی معنی موضوع لہو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور غیر موضوع لہو میں بھی موضوع لہو جس کے لئے اس کو وضع کیا گیا تھا غیر موضوع لہو جس کے لئے وضع نہیں کیا گیا لیکن اس میں استعمال ہو رہا ہے تو اگر معنی موضوع لہو میں استعمال ہو تو اس کو کہتے ہیں حقیقت اور غیر موضوع لہو میں یعنی دوسرے معنی میں استعمال ہو تو اسے کہتے ہیں مجاز اسے کیا کہتے ہیں مجاز کہتے ہیں بات سمجھ میں آگئی پھر سنو مفرد یا متحد المعنى ہوگا یا متقصر المعنى اگر متحد المعنى ہے تو پھر تو اس کی تین قسمیں ہیں یا علم ہوگا یا متواتی ہوگا اور یا مشاقق ہوگا اور اگر متقصر المعنى ہے یعنی ایک سے زیادہ معانی ہے یا تو ان میں سے ہر معنى کیلئے اس کو علیدہ وضع کیا گیا ہوگا تو پھر اسے کیا کہتے ہیں مشتر اگر ہر معنى کیلئے علیدہ وضع نہیں کیا گیا وضع تو ایک ہی معنی کیلئے تھا البتہ بعد میں دوسرے معنی میں استعمال ہونے لگ پڑا تو پھر پہلے معنی میں بھی یہ استعمال اب ہوتا ہے یا اس کو بلکل چھوڑ دیا گیا ہے اگر پہلے معنی کو بلکل چھوڑ دیا گیا دوسرے ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں منبول اور اگر دونوں میں استعمال ہوتا ہے دوسرے معنی کے ساتھ ساتھ پہلے معنی میں بھی استعمال ہو رہا ہے تو پھر اگر پہلے معنی میں استعمال ہو جس کے لئے وضع کیا گیا تھا تو اس کے اعتبار سے اس کو کہیں گے حقیقت اور اگر دوسرے معنی میں استعمال ہو تو اسے کیا کہیں گے مجاز کہیں گے تو یہ متقصر المعنی کی چار قسمیں ہو گئیں مشترک منقول حقیقت اور مجاز تو لفظ اگر متقصر المعنی ہے اور ہر معنی کے لئے اس کو علیدہ وضع کیا گیا ہو تو اسے کیا کہتے ہیں مشترک جیسے اس کی مثال میں بیان کر چکا لفظ عین عین کسے کہتے ہیں سورج کو بھی کہتے ہیں عین جاسوس کو بھی کہتے ہیں عین گھٹنے کو بھی کہتے ہیں عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں عین چشمے کو بھی کہتے ہیں عین سونے کو بھی کہتے ہیں سونا چاندی جو ہے تو اس کے بہت سے معانی اور اگر ہر معنی کے لئے علیدہ وضع نہیں کیا گیا وضع تو ایک معنی کے لئے تھا اور پھر استعمال دوسرے معنی میں ہونے لگا اور پہلے معنی کو بلکل چھوڑ دیا گیا تو اس کو کیا کہتے ہیں منقول پھر یاد رکھو یہ جو منقول ہے اس کی تین قسمیں ہیں ایک ہے منقول عرفی ایک ہے منقول شرعی اور ایک ہے منقول استلاحی منقول کے کتنی قسمیں تین قسمیں منقول عرفی یا منقول شرعی اور یا منقول استلاحی یہ منقول منقول کسے کہتے ہیں لفظ وضع تھا ایک معنی کے لئے اور اس کو چھوڑ کر کسم استعمال کرنے لگے دوسرے معنی میں اور پہلے معنی کو بالکل ہی چھوڑ دیا تو یہ ہے منقول اور پھر اس کی کتنی کسمیں تین یا منقول عرفی ہوگا یا منقول شرعی ہوگا یا منقول استلاحی یہ تقسیم ہے ناقل کے اعتبار سے نقل کرنے والے کون ہیں کیوں نے اس کو پہلے معنی سے نقل کیا دوسرے معنی کی طرف اس اعتبار سے یہ تین قسمیں ہیں اگر نقل کرنے والے عام لوگ ہیں اگر نقل کرنے والے عام لوگ ہیں تو اس کو کہتے ہیں منقول عرفی عرف عرف کا معنی کیا ہے عام لوگوں کی عادت عام لوگوں کا طریقہ تو اگر آم لوگوں نے اس کو پہلا معنی چھوڑ کر دوسرے معنی میں استعمال کرنا شروع کیا ہے تو اس کو کہتے ہیں منقول عرفی جیسے دابتن دابتن عربی میں یہ لفظ وضع تھا زمین پر چلنے والے ہر جاندار کے لیے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کے لیے یہ لفظ وضع تھا لیکن بعد میں عام لوگوں نے اس کو چھوڑ کر عام ہر جاندار کے لیے بھی استعمال نہیں کرتے اب صرف چوپائے اور مویشی کے لیے استعمال کرتے ہیں چوپائے چار پاؤں والا اور چار پاؤں والے میں بھی خاص طور پر جو سواری کے کام آتا ہے یا بوجھ اٹھانے کے کام آتا ہے یعنی گھوڑا گدہ خچر وغیرہ وہ جانور جو اس کے کتنے پاؤں ہیں چار چوپائے کے لیے اور کونسے چوپائے خاص طور پر جو سواری کے کام آئے یا جو بوجھ اٹھانے کے کام آئے بوجھ لادنے کے جیسے گھوڑا گدہ اور خچر وغیرہ تو اب دابت کا لفظ عرب جب بھی بولتے ہیں وہ ہر چاندار مراد نہیں لیتے وہ صرف کیا مراد لیتے ہیں گھوڑا گدہ خچر وغیرہ مراد لیتے ہیں سواری یا بوجھ والا جانور مراد لیتے ہیں تو دابت کا لفظ وضع تو تھا ہر جاندار کے لیے لیکن عام لوگوں نے اب اس کو نقل کر دیا کس کی طرف خاص چوپائے کی طرف مویشی کی طرف اور پہلے معنی کو بالکل چھوڑ دیا تو یہ کیا ہے منقول اور اس کو نقل کرنے والے کون لوگ عام لوگ ہیں تو اس کو کیا کہیں گے منقولِ عرفی دوسرا ہے منقولِ شرعی جس کو نقل کرنے والے اہلِ شرع ہوں شریعت والے ہوں جیسے لفظِ صلاة صلاة نماز کو کہتے ہیں لیکن اصل میں یہ نماز کے لیے وضع نہیں اصل میں عربی میں صلاة وضع ہے دعا کے لیے صلاة کا معنی ہے دعا لیکن اہلِ شریعت اہلِ شرع نے انہوں نے اس لفظ کو نقل کیا دوسرے معنی کی طرف اور وہ ہے نماز عبادت کا ایک خاص طریقہ جو ہے جس میں قیام بھی ہے رکو بھی ہیں سجدے بھی ہیں اس کو صلاة کہنے لگ پڑے اور وہ پہلے معنی کو بالکل چھوڑ ہی دیا اب جب بھی لفظِ صلاة بولا جائے اس سے کیا مراد لیتے ہیں نماز مراد لیتے ہیں تو یہ ہے منقول اور اس کو نقل کرنے والے کون ہیں اہلِ شریعت ہیں اہلِ شرع ہیں اس کو کہتے ہیں منقولِ شرعی کہتے ہیں منقولِ شرعی اور تیسرا ہے منقولِ استلاحی کہ جس میں نقل کرنے والے کوئی خاص علم والے خاص جماعت والے ہوں تو اس کو منقولِ استلاحی کہتے ہیں مثلا عربی میں اسم کا لفظ اسم کا لفظ وضع تھا نام کے لئے لیکن نح والے انہیں اب اسم کو استعمال کرتے ہیں بڑی لمبی تعریف کرتے ہیں اس کی کیا کہ وہ ایسا کلمہ ہے جو اپنے معنی پر مستقل دلالت کرتا ہے اور اس کے ساتھ تین زمانہ میں سے کوئی زمانہ بھی ملا ہوا نہیں ہوتا تو دیکھو عام عرب اسم کا یہ معنی نہیں جانتے لیکن علم نح میں جب بھی یہ لفظ اسم بولا جائے اس کا یہی معنی مراد لیتے ہیں تو نح والوں نے کیا کیا اس معنی کو بالکل چھوڑ دیا اور نقل کرنے والے ایک خاص جماعت ہیں خاص علم والے ہیں اس لئے اس کو کیا کہیں گے منقول استلاحی یا جیسے لفظ فیل لے لو فیل کا مطلب ہے عربی میں کام لیکن نح والوں نے اس کو نقل کے ایک خاص معنی کی طرف کہ وہ کلمہ جس کا اپنا معنی مستقل ہو اور اس کے ساتھ تین زمانہ میں سے کوئی زمانہ بھی ساتھ ملا ہوا ہو اب نح میں جب بھی فیل کا لفظ بولتے ہیں تو اس کا مطلب کام نہیں ہوتا بلکہ یہ والا معنی ہوتا ہے جو نح میں انہوں نے مقرر کر لیا تو یہ کیا ہے منقول استلاحی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو منقول کی پھر کتنی قسمیں تین منقول عرفی منقول شرعی اور منقول استلاحی اور یہ نام کس ہے یہ تقسیم کس اعتبار سے ہے ناقل کے اعتبار سے نقل کرنے والے کے اعتبار سے اگر نقل کرنے والے عام لوگ ہوں تو یہ ہے منقول عرفی اگر نقل کرنے والے اہل شریعت ہوں تو منقول شرعی اور اگر نقل کرنے والے خاص جماعت خاص علم والے ہوں تو یہ منقول استلاحی بھئی در حقیقت تو یہاں دو ایک قسمیں ہونی چاہیئے تھی یا منقول عرفی یا منقول استلاحی منقول استلاحی کسے کہتے ہیں نقل کرنے والے خاص جماعت ہو یا خاص علم والے ہوں تو اہل شریعت یہ بھی خاص جماعت ہے یا نہیں تو یہ بھی اسی کے اندر داخل ہونا چاہیے تھا اس کو علیدہ ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن اس کو بقاعدہ الگ ذکر کرتے ہیں عظمت شان کی وجہ سے بات سمجھ میں آگئی ان کی شان بہت اونچی ہے اس لئے ان کو بقاعدہ الگ ذکر کرتے ہیں ورنہ تو یہ اسی استلاحی کے اندر داخل ہو جاتے بھئی اور پھر اگر پہلے معنی کو نہیں چھوڑا گیا پہلے معنی موضوع لہو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس نئے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے تو اگر معنی موضوع لہو میں استعمال ہوتا تو اسے کیا کہتے ہیں حقیقت اور اگر دوسرے معنی میں استعمال ہوتا تو اسے مجاز کہتے ہیں جیسے شیر شیر کا لفظ جنگلی درندے کے لئے وضع ہے لیکن یہی شیر کا لفظ بہادر آدمی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو اصل میں وضع تو کس کے لیے جنگلی درندے کے لیے لیکن بعد میں یہ لفظ بہادر آدمی کے لیے بھی استعمال ہونے لگا اور بہادر آدمی کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو کیا پہلے معنی کو چھوڑ دیا یا اس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں تو اگر اس لفظ کو بولا جائے استعمال کیا جائے اور وہ پہلا معنی مراد لے لیں تو کہیں گے یہ لفظ حقیقت ہے کیا معنی یعنی اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے یہ استعمال کے اعتبار سے تقسیم ہو رہی ہے اگر اسی معنی میں استعمال ہو جس کے لئے اس کو وضع کیا گیا تھا تو یہ کیا کہلائے گا حقیقت اور اگر یہ دوسرے معنی جس کے لئے وضع نہیں ہے اس کے لئے استعمال ہو تو اسے کیا کہیں گے مجاز میں نے کہا میں کل چڑھیا گھر گیا تھا میں نے شیر دیکھا اب بتاؤ یہ شیر کا لفظ حقیقت ہے یا مجاز میں نے بولا میں نے استعمال کیا اپنے کلام میں تو یہ جو تقسیم ہو رہی ہے حقیقت اور مجاز کی یہ وضع کے اعتبار سے نہیں تقسیم یہ استعمال کے اعتبار سے تقسیم ہے استعمال کیا لفظ کو اسی معنی موضوع لہو کے لئے یا غیر موضوع اگر موضوع لہو کے لئے استعمال کیا تو اسے کیا کہیں گے حقیقت غیر موضوع لہو کے لئے استعمال کیا تو اسے کیا کہیں گے مجاز کہیں گے مثلا میں نے کہا کل میں چڑیا گھر گیا تھا اور میں نے وہاں شیر دیکھا اب بتاؤ یہ شیر کیا ہے حقیقت ہے یوں نہ کہیں حقیقت میں استعمال ہو رہا ہے نہیں 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 اس لفظ کا نام ہی اب کیا ہے حقیقت کیوں کہ اب کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے معنی موضوع لہو تو یہ جو حقیقت اور مجاز ہے نا ہمیشہ یاد رکھنا یہ لفظ کی قسمیں ہیں استعمال کے عطبار سے کس عطبار سے لفظ کو دیکھو اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال کیا تو کہو کہ یہ لفظ حقیقت ہے جیسے میں نے ابھی کہا میں نے شیر دیکھا تو یہ شیر کیا ہے کس معنی میں استعمال ہوا معنی موضوع لہو میں تو کیا کہیں گے یہ شیر اس وقت کیا ہے حقیقت ہے یہ لفظ کیا ہے حقیقت ہے اور اگر معنی موضوع لہو میں استعمال نہیں ہوتا دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے مثلا میں نے کہا کل میں نے ایک شیر کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا اب اس شیر سے کیا مراد ہے بہادر آدمی کیونکہ تیر تو جنگلی درندہ نہیں چلاتا کون چلاتا ہے بہادر آدمی تو اس سے پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہے یہ مجاز ہے یہ کیا ہے مجاز ہے تو حقیقت اور مجاز لفظ کی قسمیں کس اعتبار سے استعمال کے اعتبار سے اگر معنی موضوع لہو میں استعمال ہو تو اس لفظ کو کیا کہیں گے یہ حقیقت ہے میں نے شیر دیکھا یہ شیر کیا ہے حقیقت ہے اور میں نے ایک شیر کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا یہ شیر کیا ہے یہ مجاز ہے تو استعمال کے اعتبار سے اب اس کا نام ہی حقیقت اور مجاز پڑ گیا اس کو کہیں گے حقیقت اس کو کیا کہیں گے مجاز تو یہ وضع کے اعتبار سے تقسیم نہیں ہے بلکہ یہ کسی اعتبار سے تقسیم ہے یہ استعمال کے اعتبار سے تقسیم ہے بات سمجھ میں آگئی حقیقت اور مجاز اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہو تو وہ ہے حقیقت معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہو تو مجاز ہے تو ان کیلئے مجاز کیلئے ہمیشہ قرینہ چاہیے کیا چاہیے کوئی قرینہ چاہیے کوئی چیز ایسی ہو جو بتلا دے کہ اس وقت معنی حقیقی مراد نہیں ہے معنی موضوع لہو مراد نہیں ہے مثلا میں نے کہا میں نے ایک شیر کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا آپ کو پتا چل گیا شیر سے کیا مراد ہے کیسے پتا چلا تیر چلاتے ہوئے دیکھا تیر تو جنگلی درندہ نہیں چلاتا تو یہ دیکھا قرینہ ہے قرینہ کسے کہتے ہیں جو بھی چیز جو مقصود کی طرف اشارہ کر دے کہ میرا اس لفظ سے کون سے معنی مقصود ہے کس کا میں ارادہ کر رہا ہوں اس کو کیا کہتے ہیں قرینہ تو یہاں قرینہ لفظیہ ہے لفظی بتلا رہے ہیں اور کبھی قرینہ حالیہ ہوتا ہے حالت بتلاتی ہے مثلا آپ ساتھی کمرے میں آیا جیسے ہی اندر آیا میں نے کہا شیر آ گیا اب ساتھ سمجھ گئے کونسا معنی مراد ہے مجازی بہادر آدمی کس سے پتا چلا حالت سے پتا چلا جنگلی درندہ تو اندر نہیں آیا تو حال بتلا رہا ہے قرینہ وہ چیز جو بتلا دے کہ اس وقت کونسا معنی مجازی مراد ہے معنی ہے تو مجاز کے لیے ہمیشہ قرینہ چاہیے اور وہ قرینہ کبھی لفظوں میں ہوتا ہے اور کبھی حال بتلا دیتا ہے یہاں دیکھو حال بتلا رہا ہے اور پچھلے میں قرینہ لفظی تھا یرمی تیر چلانا وہ بتلا رہا تھا کہ شیر سے جنگلی درندہ نہیں مراد بلکہ کیا مراد ہے بہادر آدمی مراد ہے بہادر آدمی مراد ہے تو متقصر المعنی کے کتنے قسمیں ہو گئیں چار قسمیں یا مشترک ہو گا اگر لفظ کو ہر معنی کے لیے ہے الگ الیدہ وضع کیا گیا ہو اگر ہر معنی کے لیے الگ وضع تو نہیں کیا اور گوسے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا تو پھر دیکھیں گے پہلے معنی کو چھوڑ دیا گیا یا پہلے معنی کو نہیں چھوڑا گیا اگر پہلے معنی کو چھوڑ دیا گیا تو وہ کیا کہلائے گا منقول اور پھر منقول یا وہ اس کو نقل کرنے والے کو دیکھیں گے اگر عام لوگوں نے نقل کیا ہے تو منقولِ عرفی اگر اہلِ شریعت نے نقل کیا تو وہ منقولِ شرعی اور اگر خاص علم والے یا خاص جماعت والوں نے نقل کیا ہے تو منقولِ استلاحی ہے اور اگر لفظ کے پہلے معنی کو بھی نہیں چھوڑا گیا دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور پہلے معنی میں بھی تو اگر پہلے معنی میں استعمال ہو معنی موضوع لہو میں تو اس کو کیا کہتے ہیں حقیقت اور اگر دوسرے معنی میں استعمال ہو تو اسے کیا کہتے ہیں مجاز دیکھئے بھائی اب عبارت دیکھ لیجئے وَإِن كَسُورَة اور اگر فعل کا معنی کثیر ہوں فَإِن وُزِعَ لِكُلِّن اِبْتِدَاءً تو کہتے ہیں فَإِن وُزِعَ لِكُلِّن اگر اس کو وضع کیا گیا ہو ہر معنی کے لیے اِبْتِدَاءً شروع سے ہی یعنی شروع سے ہی ہر معنی کے لیے الہدہ وضع کیا گیا ہو تو کہتے ہیں فَإِن وُزِعَ لِكُلِّن اِبْتِدَاءً فَمُشْتَرَكُن تو وہ کیا ہے مشترک وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو یعنی ہر معنی کے لئے الگ وضع نہیں ہے تو فَإِنِشْتَحَرَ فِي الصَّانِي فَمَنْقُولٌ تو وہ اگر مشہور ہو گیا دوسرے معنی میں تو اسے منقول کہیں گے یعنی پہلے معنی کو چھوڑ دیا دوسرے میں مشہور ہو گیا يُنْسَبُ إِلَ النَّاقِلِ اس کی نسبت کی جائے گی کس کی طرف نقل کرنے والے کی طرف یعنی منقول عرفی ہوگا یا شرعی یا استلاحی وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو یعنی دوسرے معنی میں مشہور نہیں ہوا یعنی پہلے میں بھی استعمال ہوتا ہے اور دوسرے میں بھی تو فَحَقِقَتُمْ وَمَجَازُمْ تو وہ حقیقت اور مجاز ہے یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی چلیے کل انشاءاللہ پھر اس کا تقرار بھی کر لیں گے اگر مشکل ہے انشاءاللہ پھر آگے واضح ہو جائے گا چلی بس بے هذا هو المرام اللہ اعلم بحقیقت الکلام